ہالو دوستو کیسے آپ سبھی میں امید کرتا ہوں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے میں آج آپ کو سواس سے سمندیت بہت ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے ہم میڈیکل میں سی پی آر دیتے ہیں سی پی آر کا مطلب ہو گیا ایمرجنسی ہم سواسن کریہ کیسے دیتے ہیں تو یہ ہمارے میڈیکل میں بہت زیادہ کام آتی ہے کیونکہ کسی انکونسیس بےوس ہوئے آدمی کو اگر ہم صحیح سمیہ پر ویدن سمیہ میں اس کو اپیوک ماترہ میں اکسیزن یا اس کا سواسن چالو کر دیتے ہیں تو اس کے جیویت رہنے کی پرائیک تب بڑھ جاتی ہے اسی سے وہ آدمی جیویت رہتا اور ہسپیٹل تک موجھ سکتا ہے ساتھ کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا دوستو کہ آج کھل جو سواست کی سمجھ جائیں نہ صرف میڈیکل پر ڈیپینڈ ہے بلکہ ان کو یوگا اور دوسرے تھریپی سے بھی دور کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ بہت سارے جگہیں پر یا بڑے بڑے پارکوں میں آئے دن یوگا اور اس سے س جنتہ کو بہت ہی فائدے نہ دوتے ہیں کیونکہ ان کیمپ کے دورا وہ الگ الگ ایکٹیویٹی اور کرتیویدیاں سیکھتے ہیں جن کا ڈائریکٹ ہمارے بوڈی پین اور سواست پر پرباؤ پڑتا ہے ہم کہیں نہ کہیں آج کی زمانے میں بہت ہی لگجریس ہو گئے آرامدائک ہو گئے تھوڑی دور پیدا چلنا بھی پسند نہیں کرتے اسی وجہ سے سائد یہ سب ہی چیزیں ہو رہی ہیں ٹی وی کا پر کوپ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ موبائل کوپ بھی بڑھ گیا ہے تو یہ سب سمشہ ہیں دیرے دیرے روپ میں سارے روپ میں دیکھ رہی ہیں ان سب کا نیدان ہم نہ صرف یوگا سے نہ صرف کچھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی سے دور کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم ہماری جیون میں کر سکتے ہیں الگ الگ یوگا کیمپوں میں بہت سارے چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں جن میں وہ آپ کے آہار کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ آہار پر کنٹرول رکھیں تتہا کچھ فیجیکل ایکسرسائز کر کے اپنے سریر کو کنٹرول کر سکتے ہیں ساتھ کی ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ اور بھی ایکسرسائز ہے جن کے ویڈیو میں نے یہاں دکھائے ہیں ان کے دورہ بھی آپ اپنے پین کو دور کر سکتے ہیں آج لوگوں کے پاس سمیں نہ ہونے کی وجہ سے گھٹنوں میں بہت ہی درد ہوتا ہے اس پاس سمیں نہیں ہے ہمیں صرف دماغ میں ہی رکھنا ہے کہ مجھے اپنا گھٹنا ٹھیک رکھنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو چار ویام بتاؤں گی چار ایکسرسائز ہے بڑی سمپل اتنی سمپل کی کوئی بچہ بھی کر لے گا وہ اپنی جب وہ سکول میں بیٹھا ہوگا اور اس کو لگتا ہے کہ میرے گھٹنے میں درد ہو رہی ہے تو وہ فالو کرے گا تو اس کو یہ درد ٹھیک ہو جائے گی پہلی ایکسرسائز رہے گی کہ پیر کو بڑے پیار سے اوپر کی طرف لے کے جائیے اس اس کو یہی پر روکیے ایک دو سے ایک سے لے کے دس تک گنتی کریے اور پھر بڑے پیار سے اس کو نیچ رہیے جو سب سے ضروری بات ہے کہ ہمیں بڑے پیار سے یہ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ایسے ایسے کریں گے تو اس سے تو رگڑے جائے گی اگر وہ رگڑیں گے تو پھر ہماری درد بڑھ جائے گی اور سوجش بھی بڑھ جائے گی ایسے ہی ہم دوسرے پیار کے ساتھ دوسرے گھٹنے کے ساتھ کریں گے اس سے کیا ہے کہ جو ہماری یہ والی ماس پیشی ہے وہ جو سٹرانگ ہوئے گی جتنی بھی ماس پیشی ہیں وہ جوائنٹ کو اس طریقے سے کھینچ کے رکھتی ہیں اور یہاں پہ جگہ بنا کے رکھتی ہیں جب یہ ماس پیشی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ڈھلی پر جاتی ہیں دونوں چیزیں آپس میں اس طریقے سے رگڑ کھاتی ہیں جب یہ رگڑ کھائیں گی جو جو جوائنٹ سپیس ہے یہ کم ہو جاتی ہے یہ جسے پر رگڑ کھاتی ہیں تو بہت پین ہوتی ہے اور تب ہی نئی پلیسمنٹ کی باری آ جاتی ہے اس مسل کی جمعیواری آپ کی ہے یہ ہوئی پہلی ایکسرسائز اگلی ایکسرسائز رہے گی اس پیر کو سیدھا رکھیں گے اور کیول ایسے ایسے کریں گے اس سے جو پیچھے والے آپ کے مسلز ہیں جو پیچھے ٹانگ کے پیچھے ہیں وہ ہیلڈی رہیں گے آپ کے بس آپ کو یہ بھی دس بار کرنا ہے یوں یوں کر کے اور مومنٹ ہے آگے پیچھے کی کھینچ کے رکھنا ہے ایسے دوسرے گھٹنے کے ساتھ پھر آئے گی تیسری ایکسرسائز ایک فیسٹ مٹھی بنائیں گے ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف ہمارے ہاتھ ہی کافی ہیں دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ایسے رکھیں گے اور اس کو خوب جور سے دبائیں گے اس سے جو ہمارا جو بیچ والا مسل ہے جو اندر کی طرف جو مسلز ہیں جو یہاں پہ جو مسلز ہیں وہ ٹھیک ہوئیں گے اور سٹرانگ ہو جائیں گے اس کے بعد next ایکسرسائز رہے گی یہ سائٹ پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس کو ایسے دبائیں گے اور ہاتھ کو اندر کی طرف گھٹنے کو باہر کی طرف اس کو ایسے دبائیں گے یہ ایکسرسائز دس کی کاؤنٹنگ پہ چار ایکسرسائزز دس کی کاؤنٹنگ کے لیے دن میں دو بار کریں گے اور ہر ایکسرسائز آپ نے دس بار کرنی ہے یہ جو 4 x 10 x 10 ہے 2 x 4 x 10 x 10 ہے اور x 2 ہے یہ جو فارمولا ہے آپ کا یہ آپ کے گھٹنے کو سو سال تک درد نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو اس کو آپ شیئر کریے تاکہ یہ جو انفرمیشن ہے کسی اور کو پاس کریں گے تو ان کو آپ گھٹنوں کے درد سے اور گھٹنا بڑھلوانے سے بچا سکتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنا ایک بہت بڑا پرم دھرم ہے کیونکہ بلڈ کی ضرورت جب مریض کو پڑھتی ہے تو اس سمیں اس کے پریجن بہت گھبرا جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پہلے سے ہی بلڈ کو اکھٹا کر کے رکھا جاتا ہے بینکوں میں بلڈ بینکوں میں اور ہسپٹلوں میں بلڈ بینک کی پرتھا ہمارے سوسائٹی میں یا بدھارتیوں میں بہت کم ہے آورنیس کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں بلڈ دینے سے ہمارے سریر میں کمجوری آتی ہے بلکہ ایسا نہیں ہے بلڈ کو آپ چھے چھے مہنے میں یا سالور میں دے سکتے ہیں جس سے کی نئے بلڈ سیل بن سکتے ہیں اگر آپ کے سریر سے بلڈ نکلے گا ہی نہیں تو نئے بلڈ سیل نہیں بنے گی ارتھات پرانا بلڈ ہی آپ کے سریر میں گھومتا رہے گا تو بلڈ دینے سے آپ کبھی بھی پیچھے نہیں آٹیں اور ساتھ کے ساتھ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمجوری نہیں آتی ہے بلڈ دینے سے آپ کی نئے بلڈ سیل منتی ہے اور آپ کے سریر میں نئے اور جاتی ہے بلڈ دینے کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا بی پی کنٹرول رہتا ہے بلڈ دینے سے آپ کی صغر کی لیول بھی کنٹرول رہتا ہے تو ان سب چیزوں کو فائدہ دیکھتے ہوئے ہمیں بلڈ ضرور دینا چاہیے ہمیں بچوں کو بھی آویر کرنا چاہیے کہ بلڈ دیں گے تب ہی نئی بلڈ سیلے بنیں گے نئی تو بلڈ سیل نہیں بنیں گے تو یہ ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی اتجک کام ہے یہ کرنا چاہیے میں نے بھی ایک بوتل بلڈ ڈونیٹ کیا جس سے مجھے بھی بڑا اچھا لگا ساتھ کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں بلڈ پہلے میرے سیدھے ہاتھ سے نہیں نکلا تو پھر ڈاکٹر نے الٹے ہاتھ پر بلڈ نکال لے کی ٹیوگ لگائی میرے ساتھ میں بہت سارے اور بھی ساتھی بلڈ ڈونیٹ کر رہے تھے تو ان کو دیکھ کے بھی بہت ہی اچھا لگا کہ ہمارا بلڈ چلو سوسائٹیم کسی کام تو آئے گا تو اس طرح کے کام ہوتے رہنے چاہیے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپا سے سب کام ہو مسکار جی روٹری کلپ چندگٹ سینٹرل دوارہ روٹری پونہ ڈاؤن ٹاؤن کے ساتھ مل کے الین فور پروسٹیٹک ہینڈ لگانے کے لیے کیمپ لگایا جا رہا ہے یہ ہاتھ امریکہ میں بنے ہیں اور وہیں سے امپورٹ کیے جا رہی ہیں یہ ہاتھ مکینیکل ہاتھ ہیں بہت ہلکے ہیں اور بہت ڈیوریبل ہیں کلپ دوارہ یہ ہاتھ بلکل مفت لگا کے دیے جائیں گے اب تک دنیا میں لگ بھگ اسی دیشوں میں ساٹھ ہزار لوگوں کو اس طرح کے ہاتھ لگائے گئے ہیں نورتھ انڈیا میں اس طرح کا کیمپ پہلی بار لگایا جا رہا ہے یہ ہاتھ لگانے کے بعد آپ روز کی زندگی کے سب طرح کے کام کر سکتے ہیں سائیکل سکوٹر کار چلا سکتے ہیں موبائل پر کام کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ پر کام کر سکتے ہیں کھیتی باری کا کام کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں یہ کیمپ چودہ نومبر کو چندگر یونیورسٹی میں لگایا جائے گا اس کیمپ میں آ کر ہاتھ لگوانے کے لیے ان نمبروں سے سمپرک کریں دنے بات ایکس رے بھوتک وگیان کا ایک بہت بڑی اپلپ دی یا وزکار ہے ایکس رے جو کی ریڈیو گرافر ہے جس کو میڈیکل فیجکس نے ایکسپٹ کیا ہے میڈیکل فیجکس is the part of the بھوتک وگیان میرا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایکس رے کے دورہ ہم سریر میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے بارے پتہ لگا سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ ہڈی کی پوزیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں ہڈیوں کے پوزیشن سے ہم مریض کو اچھت علاج کرا سکتے ہیں دے سکتے ہیں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا اس طرح کے بہت بڑے بڑے کام ہمارے ڈوکٹروں اور وگیانکوں نے کیے ہیں ٹیومر کے علاج کرنا ایکس رے کے دوبارہ بہت ساری چیزیں ریسرچ کی گئی ہیں سیٹی سکین پیٹ ڈیکسا ایم آر آئی انجیوگرافی یہ سب پارٹ ہے ایکس رے کا تو ڈبلی سی رونجن کا بہت بہت دھنیواد کہ انہوں نے اس ٹیکنولوجی کو ڈبلپ کیا اور سوسائٹی کو دیا میں بتانا چاہوں گا ایکس رے کی یہ ٹیکنولوجی کسی جگہیں پہ کھوجی گئی تھی لیکن آج ویس کے ہر کونے میں ایکس رے کی ٹیکنولوجی یوز کی جاتی ہے جو ڈاکٹروں کو علاج کرنے کے لیے بہت آسان ہوتی ہے تو اسی کے سب کاملاؤں کے ساتھ آپ میرے چینل کو لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے جے ہنگ جے بھارت جے راستہ تینکیو بیری مچ